خرکت ٹی شرٹ، ہینڈ بیک، پرفیوم، گلاس اور ایسی انگینٹ ٹیزیں اس وقت اسٹری کے نام سے بھرپور پرموٹ کی جارہی ہیں اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہم زور و شور سے چلائی جارہی ہے یہاں تک کہ ان سب پروڈکٹ سے حاصل ہونے والی رقم کو اس درخت کی بڑے پیمانے پر کاشت کیلئے خرچ کیا جارہا ہے آخر یہ گرکت ہے کیا؟ دنیا میں اس درخت کی کاشت کیلئے یہودی کیوں بیچین ہے؟ اس کو شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درخت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج ہم گرکت کے اس پوری سرار درخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے لیکن اس معلوماتی سفر کا آغاز کرنے سے پہلے میری تمام نے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ علمی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نے آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کے معلوماتی سفر کا ناظرین گرکت ایک جنگلی درخت ہے جو کھاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے گرکت کو انگریزی میں بوکس تھون اور یونانی زبان میں لیسیم کہا جاتا ہے یہ درخت چار سے پانچ فٹ انچا ہوتا ہے جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے گرکت کے درخت کی انچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے یہ درخت چار سے پانچ فٹ انچا ہوتا ہے جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے گرکت کے درخت کی انچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے اسلامی تاریخ میں گرکت کا پہلی بار ذکر ہجرت کے بعد ملتا ہے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضر عصد بن فرارہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کیلئے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیال غرکت کہلاتی ہے یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان کہلائیا بعد میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاب زادی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ اور صحاب زادہ حتی برخیم رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کرام اس جگہ سے پرتے خاک کیے گئے جب مسلمانوں نے قلع خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں اس درخت کی کاشتکاری کر رکھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کار دینے کا حکم دیا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق اور شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئیں حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا مکمل صفایہ کر دیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں آنے والے بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر گھرکت کی کاشتکاری کرنے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً گھرکت کو کارٹنے کا حکم کیوں دیا جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری یعنی پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ کرا دیا گیا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں پرندے انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیہ دی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیان کو نہ کٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں اس درخت کو کٹنے کا حکم دیا دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاس پاہ ہے اور قربے قیامت میں اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا لہذا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان یا اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے آؤ اور اس مشرق کو قتل کر دو سوائے شجرِ غرقت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس درخت کو شجرِ یہود یا دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے ناظرین اکرہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں خصوصاً یہودیوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا اور کورو فکر کیا اور ان پیشگوئیوں پر زیادہ عمل کیا جو انہی کے خلاف ہیں کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر ہر لفظ سچا ہے اور وہ پورا ہونے والا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں اس درخت کی کاشتکاری میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں سے جنگ کے دوران ہر چیز چیک چیک کر بولے گی کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو تو اس وقت یہ درخت خاموش رہے گا اور یہودیوں کو مسلمانوں سے چھپانے میں مدد دے گا ناظرین اکرام اس تصویر کو گھوڑ سے دیکھا جائے تو واضح پتا چلتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یہودی جانتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہونی ہے اور اسلام درست ہے لیکن یہ بدبخت پھر بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور سرکشی کرنے پر لگے ہوئے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں کسی دیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے عزیز و قارب کا خیال رکھے گا اللہ حافظ